موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کفار کی طرف سے یہ سوال کافی آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آسمان اور زمین اللہ نے چھے دن میں پیدا کی یا آٹھ دن میں کیونکہ قرآن کریم میں کہیں کہتا ہے کہ چھے دن میں پیدا کی اور کہیں کہتا ہے آٹھ دن میں پیدا کی تو پہلے تو تم اس کا جواب دو اور انڈیا سے کافی لوگوں نے مجھے سوال بھیجا ہے کہ یہ ہندووں نے بڑا پریشان کر رکھا یہ عجیب و غریب سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں واضح پر وہاں فرمایا ہے کہ چھے دن میں پیدا کیا ہے یہ پتہ نہیں آٹھ دن کی منطق کان سے لے کے آتے ہیں تو اب میں آپ کو اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ ان کی جو خام خیالی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ چکر کیا ہے کہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن یہ کنفیوشن دالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا بس کسی نے آگے سے بتا دیا تو یہ آگے بتاتے پھرتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہاں دیکھا بھائی تو پھر اپنی عقل لڑاتے ہیں پہلے تو قرآن کریم کی وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پر چھے کا ذکر ہے پھر وہ آیت سامنے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں آٹھ کا مغالطہ لگا ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ آٹھ کا مغالطہ انہیں کیوں لگا ہے اچھا سورہ عراف اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے ایام میں پیدا کی اب یوم کا جو لفظ ہے اس کی جمع ہے ایام یوم ویسے تو دن کو کہتے ہیں عام عربی لغت میں لیکن یوم ایام سے مراد ادوار بھی ہوتے ہیں دور بھی ہوتے ہیں کیونکہ تمام معاملات جو ہے یہ کائنات کی تخلیخ کا ہے تو ٹائم فریم ہم دنیا والا نہیں رکھیں گے کہ دنیا کے چھے دن نہیں اللہ عالم اللہ عالم اچھا پھر اس پر یہ بھی کہتے ہیں بھئی تمہارا رب کہتا ہے کہ میں تو کن فا یا کن سے چیزیں پیدا کر دیتا ہوں تو پھر یہ چھے ادوار کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ وہ یہی ہے نا کہ قرآن کریم یا پڑتے نہیں ہیں یا پڑا نہیں ہیں یا بس ایسی کنفیوز کرنا ہے لوگوں کو دیکھو اللہ تعالی نے تخلیخ کی دو طریقے بیان فرمایا قرآن کریم میں ایک ہے عالم امر جو کن سے پیدا ہوتا ہے اور ایک ہے عالم خلق جو تدریجاً اللہ تعالی پیدا فرماتا ہے جیسا کہ تخلیخ آدم علیہ السلام وہ کن سے پیدا کرنے پر قادر ہے ہر شے کو پر اس کی مرضی بعض کو ادوار میں پیدا کرتا ہے اور بعض چیزوں کو کن میں پیدا امر میں پیدا کر دیتا ہے ادوار میں جو پیدا کرتا ہے اس میں بھی حکمت ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اس چیز سے اور بہت ساری چیزیں پیدا فرماتا ہے تو اب ہر چیز کی تخلیخ پیدا فرماتا ہے یہ ساری چیزیں بغیر تدریج کے بھی بغیر درجہ بہ درجہ کے بغیر سٹیپ بھائی سٹیپ کے بھی پیدا کر سکتا تھا پر اس کی حکمت اس کی مرضی تو اس لیے بہرحال تو اس لیے اللہ تعالی نے اچھے ادوار کا ذکر کیا ہے اچھا آجائیں سورہ یونس میں ستہ جو ہے نا عربی میں چھے کو کہتے ہیں عربی کی گنتی اگر آپ نے کبھی پڑی واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ ایک دو تین چار پانچ چھے ستہ کیا ہے چھے ہے تو یہاں پر بھی ستتی ایام کہ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے ٹھیک ہے اچھا پھر سورہ ہود میں آجائیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ سورہ فرقان میں آجائیں الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَامِ جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان چھے دن میں پیدا کیا اسی طرح سورہ سجدہ میں فرماتا ہے اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَامِ خدا ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان سب کو چھے دن میں پیدا کیا اسی طرح سورہ قعف میں آجائیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَامِ سورہ حدید میں آجائیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ سورہ فُسِّلَات میں آجائیں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے اور یہی وہ آیات ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ بیچارے خود ہی ایک ٹائم فریم جو ہے انہوں نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے کنفیوز ہو گئے ہیں یہی وہ آیات ہیں آیہ نمبر نو سے بارہ تک اللہ نے بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَّكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَانْدَادَ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کا مدد مقابل مناتے ہو پتائے اللہ کون ہے ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ تو وہ ہے جو سارے جہان کا مالک ہے آگے فرماتا ہے وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعْتِ اَيَّا مِنْ سَوَاءَ لِسَّائِلِينَ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بڑی تخلیق فرمائی یہ بھی بڑی زبردست آیات ہیں اس لئے ان کے اوپر اٹینشن پے کریں کیونکہ انہی آیات سے وہ آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِعَ مِنْ فَوْقِهَا اور زمین میں برکت رکھی وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اور اس میں سب سامانِ معیشت مقرر کیا چار دن میں تو اب یہ اپنی دماغ میں جو میٹس گھمارے ہیں وہ کہتے ہیں جی دو ہو گئے پہلے اب چار ہو گئے تو چھے ہو گئے اور تمام طلبگاروں کے لئے یقصان چیزیں ہوں گے تو اب ان کے دماغ میں یہاں پہ چھے پر آلڈڑی پہنچ گئے پھر اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ثَمَّسْتَوَا الَسَّمَائِ وَحِيَ دُخَانٌ اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو تو کہنے لگے تو اب معاملہ چھے کے بعد آگیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوان تھا وَحِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اور پھر اس کے بعد اس سے اور آسمان سے فرمیا آیا کہ دونوں آؤ خوشی سے یا نا خوشی سے تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات بھی ہو گئی پھر آیا اگلی آگئی فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَئِن اور پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ار آسمان میں اس کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان جو دنیا کا ہے اس کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا تو کہتے ہیں بھئی پہلے چھے ہو گئے تھے پھر اب دو ہو گئے تھے یہ تو آٹھ ہو گئے یہ تو آٹھ ہو گئے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتا رہا چھے 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 اب یہ آٹھ کیسے ہو گئے کیونکہ اپنے دماغ سے جب ٹائم فریم بنائیں گے اپنی مرضی سے جب حساب کتاب کریں گے تو پھر چھے آٹھ خود ہی بنا لیں گے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے تو وہ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے تو اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے اچھا یہ جو ملہ دین ہے اس میں ان کا قصور نہیں ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ دھوکہ خود بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ علماء سے رجوع نہیں کرتے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں جب پہلی دفعہ سنتے ہیں چکر یہ انہوں نے دین کا علم تو حاصل کیا نہیں ہوتا ملہدین سے ہی وہ سوالات سنتے ہیں اس کے بعد خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتیں نکال کے خود ہی اس میں ٹو پلس فور پلس ٹو کر کے کہتے ہیں جی آٹھ ہو گئے اب بنیادی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق چھے دن ہی ہے جیسے تواتر کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور قرآن خود سے نہیں ٹکراتا قرآن میں تعارض کو ہی نہیں ہے اکراو کو ہی نہیں ہے آیتوں میں تو اب سورہ فصلات کی ان آیات سے یہ بات اقس کی ہی نہیں جا سکتی کہ آٹھ ہے یونکہ پہلے چھے اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اب یہاں پر چھے کو ہی اسٹیبلش کیا جائے گا کیسے کریں گے اب آپ کہیں گے ابھی چھے دن تو آٹھ دنوں میں بدل ہو گئے نا یہاں تو بظاہر تو جبکہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھے دن ہے تو اب اس تضاد کو صرف ایک ہی صورت میں تضاد سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آیت میں قرآن زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے چھے کی مدد بتائے اور کہیں خود آٹھ کی مدد بتائے یہاں آٹھ کی مدد ہی نہیں بتائی بھئی آٹھ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے ثمانیہ ثمانیہ واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ ثمانیہ کا لفظ ہے ہی نہیں آیت میں یہ تو تم نے خود گھر میں حساب کر لیا نا دو پلس چار پلس دو تم نے خود اس کو آٹھ بتایا اللہ تعالیٰ نے تو آٹھ نہیں بتایا تو یہ الزام تو یہی رد ہو گیا کہ اللہ نے آٹھ بتایا ہے اللہ نے تو آٹھ نہیں بتایا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا حساب ہے ٹو پلس فور پلس ٹو اب یہ کیا ہے تو یہاں زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے چھے دن کی مدد تو سات مختلف جگہوں پر قرآن خود بتا رہا ہے مگر سور فصلات سے آٹھ دن کی مدد یہ لے لینا یہ حساب کی غلطی ہے کیونکہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز لینئر پروڈیوس ہوئی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پروڈیوس ہوئی ہے اس لیے یہ اس مغالطے میں پہنچ گئے ہیں کہ جب دو ہو رہے تھے تو پھر چار اس کے بعد ہوئے تو پھر دو بھی اس کے بعد ہوئے حالانکہ اگر یہ یہ دیکھیں بڑا حساب ہے آسان سا دنیا میں بھی کام ہوتا ہے بعض کام پیرلل ہوتے ہیں ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور بعض کام جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ مشکل فنوینا نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ زمین دو دن کی مدد میں تخلیق ہوئی اور اس سے مراد ہر زمین ہے زمین میں موجودہ چیزیں چار دن کی مدد میں تخلیق ہوئیں یہ ٹوٹل چھے ہو گئے اسی دورانیے میں جبکہ یہ کام ہو رہا تھا آسمان بھی تخلیق ہوئے یعنی کہ آسمان اس کے بعد ہوئے زمین کے بعد ہوئے لیکن جب زمین پھیلائی جا رہی تھی اس میں سے اسی دورانیے میں جب زمین میں موجود چیزوں کی تخلیق ہو رہی تھی اس دورانیے میں آسمان کی تخلیق بھی ہو گئی تو اب یہاں سے یہ منطقی لوجیکل مغالطہ جو ہے جو ان کا جنم لیتا ہے کہ وہ زمین کو دو اور زمین کو چار اور پھر آسمان کو دو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی یہ نفی بھی فرما دی اور یہاں پر خود آٹھ کا نمبر بھی نہیں دیا جس سے ان کو یہ نفی لگی ہو انہوں نے خود حساب کتاب کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عمل سے مراد ایک لفظ کن ہے اللہ صرف ارادہ کرتا ہے مشقد نہیں کرتا اور جب اس کی اگلی آیات میں یہ بات واضح ہو چکی کہ زمین و آسمان ایک ساتھ تخلیق ہوئے تو سمجھنے والے کو کم از کم اتنی سمجھداری کا ثبوت تو ضرور دینا چاہیے کہ یہ دو دن پچھلی آیات میں زمین کے لیے بیان کردہ دو دنوں سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آہب کے پاس چھے دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کی ساتھ مختلف آیات بھی موجود ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا یہ آیت کے اس حصے پر غور نہیں کرتے وہ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں کیوں کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ آؤ آؤ تم خوشی یا ناخوشی سے آؤ تو اب دونوں کو حکم دیا تو ایک کے بعد ایک تو حکم نہیں دیا ساتھ ہی حکم دیا تو جب ساتھ ہی حکم دیا تو یعنی کہ تخلیق ساتھ ہو چکی تھی اس لئے حکم بھی ساتھ ملا الگ الگ حکم نہیں ملا تو یہ کوئی تضاد کی بات تو ہے نہیں اب جکر یہ ہے کہ یہ اپنے ذماغ سے جب لفظ دیکھتے ہیں یہ منطقی مقالطے کی ایک وجہ یہ بھی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہے مبارکہ میں لفظ ثمہ آیا ہے ثمہ تو عربی زبان میں پھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اس کے بعد مگر یہاں اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ صرف عربی کا لفظ ثمہ بلکہ اردو کا لفظ پھر یہ دونوں لفظ مزید یا انگریزی کے لفظ فردر کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا پھر جس کو ہندی میں وہ پھر نہیں بول پاتے کیونکہ ہندی میں پھا نہیں ہے تو پھر بولتے ہیں پنجابی میں بھی پھر بولتے ہیں تو پھر اور یا پھر ایک ہی معنی ہے اس کا مطلب فردر بھی ہوتا ہے مزید بھی ہوتا ہے صرف بعد میں نہیں ہوتا مثلا میں صبح نو بجے دفتر جاتا ہوں اور شام چھ بجے واپس آتا ہوں پھر میں بیچ میں دو بریکس بھی لے لیتا ہوں اب یہ جو پھر میں جو بیچ میں دو بریکس بھی لے لیتا ہوں یہ گھر سے آنے کے بعد بریک لیتے ہو یا وہیں کام پہ بریک لیتے ہو پھر میں بیچ میں دو دفتر بریک بھی لے لیتا ہوں پھر جو لنج کا وقفہ ہوتا ہے سو وہ الگ ہے اب کوئی جاہل آدمی بیٹھ کے کہ اچھا یہ صبح نو بجے سے لے کے شام چھ بجے تک تو جوپے ہوتا ہے شام چھ بجے جب گھر آتا ہے تو لنج کرتا ہے اور لنج سے پہلے پھر دو دفتر بریک بھی لیتا ہے تو آپ کو جب وہ اس قسم کی بات یہ جملے پڑھنے کے بعد کہے گا تو آپ بولیں گے اوہ بھائی خدا کا خوف کر وہ تیری بدھی تو برشنی ہو گئی ہے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا یہاں جملے میں پھر کا معنی جو ہے اس کے بعد نہیں ہے مزید ہے تو بارال یہی وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو یہ خود بھی کرتے ہیں لوگوں کو بھی کرواتے ہیں یہ خود وہ کہتے ہیں جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہی کرتا ہے اس لئے گمراہوں کی محفلوں میں بیٹھنے کے بجائے صاحبان علم کی محفلوں میں بیٹھا کریں اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے ہم تو کسی کے لئے برائی نہیں چاہتے نہ ہم کبھی کسی کے لئے بدعا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی ان کی یہ باطل ہے جا الحق و ذحق الباطل ان الباطلہ کانا ذہو قا گیا ہے باطل مٹ گیا ہے باطل تو مٹنے کے لئے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی